ہیلو دوستو یہ کہانی ہمیں ابھیجی نے بھیجی ہے جو جگنپورا کے رہنے والے ہیں تو چلیے کہانی انہیں کے نیریٹیف سے شٹارٹ کرتے ہیں یہ اگھٹنا 1999 کے آس پاس ہے دلی میں رہنے والے ہمارے ایک دور کے رستیدار پہلی وار ہمارے کاؤں جگنپورا میں اپنے ایک نزدی کی رستیدار کے گھر آئے اور وہاں ان کا من نہیں لگتا تھا رستیدار اپنے ویفسائے میں ویست رہتے اور ان کی پتنی ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں وہ وہاں کس سے اور کتنی دیر بات کرتے ان کے یہاں جانے میں جانوش کر دیر کرتے اور ہمارے یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے بڑی گپی تھے وہے اکثر وہ ہمارے گھر پہنچ جاتے اور گھنٹے دو گھنٹے گپ شب کرنے کے بعد کھانا کھا کر ہی لوٹتے تھے ایک دن سام کو پہنچے تو ادھر ادھر کی بات ہوتے ہوتے بھوت پریت پر بات جا کر رک گئی بھوت پریت کا نام سنتے ہی انہوں نے اپنی سوڑ گھا تھائے سنانی شروع کر دی پھلانے جگہ میں بھوت کے بحثے جانے سے لوگ ڈرتے تھے میں وہاں رات پر رکا پھلانے جگہ پہ یہ کیا وہ کیا اور ہم سبھی ان کے حمد کے آگے نتمس تک تھے میڑی ممی نے ایک دو بار رات کے سمیں اس طرح کی باتیں نہ کرنے کی یاد بھی دلائی اور وہ نہیں ماننے چاچا جی نے بولا بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا ویسے ہی من کا بہم ہے یہ نہ جانے کیسے کیسے ایسے ویسے کتنے کس سے سناتے رہے وہ اس دن کھاتے پیتے ادھیک ہی سمیں ہو گئی تھی اور رات کے گیارے بھی بج گئے تھے ویسے بھی گاؤں میں رات کے سمیں کافی سنناٹہ ہو جاتا ہے ان کو ان کے رستدار کے گھر کے چھت سے آواز دے کر بچے بار بار بلارے تھے سامنے کے راستے سے جانے سے کئی مور پڑ جانے کے کارن ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ دور پڑ جاتا تھا پر کھیت سے ہو کر ایک شوٹ کر راستہ تھا ہم لوگ اکثر اسی راستے سے آتے جاتے تھے انہوں نے اس دن اسی راستے سے جانے کا نشجہ کیا پیچھے کے دروازے سے انہیں بیج کر ہم لوگ دروازہ بند کر کے اندر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اچانک میری بہن کی دیماغ میں کیا آیا چھت پر جا کر دیکھنے لگے کہ وہ اپنے گھر پہنچے یا نہیں اندھیرہ کافی تھا میری بہن کو کچھ بھی دکھائی نہیں تھیا وچھت سے لوٹنے ہی والی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی دور کا ہمارے بگان میں آیا اور سامنے نیم کے پیر کے نیچے چھک گیا میری بہن نے پوچھا کون ہے ان کی آوازہ ہی میں ہوں پھر میری چھوٹی بہن نے کہا آپ چاچا جی کیاں گئی نہیں پھر انہوں نے کہا گاؤں کے کونے کے پیچھے کوئی پیٹھا ہوا ہے گاؤں میں رات کے اندھیرے میں چوڑوں کا ہی آتنک رہتا ہے ان کی اس بات کو سن کر ہم لوگوں کو چوڑ کے ہونے کا ہی اندیشہ ہوا جلدی جلدی پچھوارے کا دروازہ کھولا گیا ہے پوچھنے پر انہوں نے ہمارے اندیشہ کو غلط بتاتے ہوئے کہا کہ وہ آدمی نہیں بھوت پریس جیسا کچھ ہے کیونکہ کوئے کے پاس اس کی دو لال لال آنکھیں چمک رہی تھی تب جا کر ہم لوگوں کو دھیان آیا کی کوئے کے پاس کھیت میں پانی پٹانے والا ڈیجل پمپ رکھا ہے اور اس میں ہی دو لال بٹیاں جلتی ہے جب وہ نہیں یہ بات بتایا گیا تو انہوں نے ایک دم سے جیپ کر کہا اوہ ہم تو اس سے ڈر کھا گئے بیچارہ کر بھی کیا سکتے ہیں ان کے اس ڈر کھانے کی کہانی نے ان کے نیڈر تاکہ سارے کہانیوں کے پھول کھول دیئے پھر تھوڑی دیر واد بے چلے گئے اور ہمارے گھر کے محل میں تو پوچھئے مت ہم لوگوں کو تو بس ہسنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا